بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ابھی کرونا وائرس کا خطرہ ٹالا نہیں تھا کہ دنیا میں ایک نئے قسم کے وائرس نے دہل کا مچا دیا ہے یہ نیا وائرس کزشتہ وائرس کے مقابلے میں بچاس فیصد زیادہ تیزی سے پہلتا ہے یہ نیا وائرس چوبیس نومبر دو ہزار اکیس کو جنوبی افریقہ میں رپورٹ ہوا اور وہاں بہت ہی تیزی سے خطناک صورتحال اختیار کر گیا ورلڈ ہیلتھ ورگنیزیشن نے اس کا نام اومیکرون رکھا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ وائرس اس حد تک خطناک ہو سکتا ہے کہ ہم آنے والے کئی سالوں تک اس کا نام سنتے رہیں اومیکرون وائرس اس حد تک خطناک ہے کہ یہ کچھ ہی دیر میں آپ کو موت کے کارٹ اتار سکتا ہے اب تک کی خبروں کے مطابق اومیکرون کے کیسی سوتھ افریقہ کے علاوہ زمباویلی سوتھو نمیبیا، اسرائیل، بیلجیم اور اسٹریلیا میں بھی رپورٹ ہوئے ہیں اس وائرس کی خبریں سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ گھٹش کر رہی ہیں دنیا بر کے ٹوپ نیوز چینلز اومیکرون کے بارے میں عوام دواگاہی دے رہے ہیں یہ وائرس اس حد تک خطناک ہے کہ یہ کچھ ہی دیر میں انسانی پیپروں کو نکارہ کر سکتا ہے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وائرس جانور پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے یہ وائرس اس حد تک خطناک ہے کہ یہ جسمانی قوت مدافعت کو مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ اومیکرون ان چند خطناک ترین وائرسوں میں سے ایک ہے جو کچھ ہی دیر میں بہت زیادہ خطناک حد تک تباہی مچا سکتے ہیں ہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اومیکرون دنیا کی طریقہ سب سے خطناک وائرس بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ وائرس انسانی جسم میں بہت ہی زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اومیکرون کی علامات میں سانس لینے میں دشواری، گلے کی سوزش، تھکاوٹ، سردرد اور دماغ کی سوزش وغیرہ شامل ہیں اومیکرون کے آتے ہی پوڑی دنیا کی میڈیکل کمپنیاں اس کی ویکسن بنانے کے لیے میدان میں اتر چکی ہیں دنیا کے بہت سے ممالک نے جنوبی افریقہ سے اپنے ہوائی رابطیں منقطع کر دیئے ہیں تاکہ اس خطناک وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے ناظرین ہو سکتا ہے کہ دنیا ایک بار پھر سے لاگ راؤنڈ کا شکار ہو جائے اور گڑیب طبقہ جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ خستہ حال ہے اسے اور بھی زیادہ مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے تو ناظرین آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس وائرس سے محفوظ فرمائے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اس کے علاوہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ